موسیقی جنازلین اسلام علیکم وی ٹاک کے ساتھ میں اور مسیح مباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور کچھ عرصے سے ہم بھی ٹاک نہیں کر سکے تھے کچھ نیچی مصروفیات کی وجہ سے لیکن بالاخرہ آج وی ٹاک ہو رہا ہے اس کے اندر جو گزشتہ ایک ہفتے میں ملکی سیاست میں بڑے تغیر و تبدل ہوئے ہیں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے اس میں رکھنے پڑتے نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بعض زیادہ ہمیں دست و گرے بار نظر آ رہے ہیں اور پھر بہت سی ایسی خبریں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں لیکن وسیم عبای صاحب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے یہ مسئلے پہ ضرور بات کریں گے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو رائیولری کریئٹ ہو رہی ہے کہ آہندہ انتخابات میں عمران خان صاحب عصد عمر کو ٹکٹ دیں گے نہیں دیں گے سر وہ اس پہ سوچ رہے ہیں آج ہمارے رپورٹر زبیر علی خان کی بڑی ایکسکلوسیف ان سے کفتگو بھی ہوئی ہے تو بڑا اتفاق کا ایک منظر تھا کہ ایک ہی عدالت میں دونوں مشتمع ہو گئے اور ہینڈ شیک کی طرف ہوا معاملہ لیکن عصد عمر نے وینا طور پہ دعوت دی خان صاحب کو کہ ان کے ساتھ بیٹھیں لیکن خان صاحب نے وہیں پہ کھڑے رہنے کو ترجیح دی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی اس طرح کا ایک تاثر گیا اور دونوں ساتھ آتے لیکن عصد عمر صاحب کے چہرے سے پرشانی لگ رہی تھی کہ جیسے ان کو ملال سا ہو ایک تھوڑا سا تو اور جب ہم نے ان سے پوچھا زبیر صاحب نے کہ جی آپ کیا ٹکٹ دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا وقت آنے پر سوچا جائے گا اور دیکھا جائے گا تو حالانکہ وقت آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مجھے پتا ہے کہ وقت آ چکا ہے اور ٹکٹ کا کوئی امکان نہیں ہے خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کر رہے جن کے ساتھ اس کی وجہ کیا مہنی عصد عمر صاحب کی جانب سے پارٹی عوضہ سے استفعہ ظاہر ہے عصد عمر آپ کو پتا ہے وائس چیف تھے ان کی پارٹی کے وائس چیرمین تھے اور ان کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے سب یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کے جانش ہی نہیں ہو سکتے ہیں نزیاتی طور پر وہ کہ شامعہ ورکشی صاحب بھی ہیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی قربت اور اتنے فاصلے یہ وجہ پھر ظاہر ہے کہ ایک دم انہوں نے استفعہ دے دیا انہوں نے گو کہ یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں مگر انہوں نے کہا میں پارٹی کے عوضے سے استفعہ دے رہا ہوں یہ بات جب خان صاحب سے پوچھی گئی تھی کہ کیا پارٹی کے عوضے سے چھوڑنے والوں کو کوئی ریایت ملے گی تو انہوں نے کہا وہ بالکل میرے لیے ایسی ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہو وہ اور جو پارٹی کا عوضہ چھوڑا وہ بالکل برابر ہے تو خان صاحب معاف نہیں کرتے اتنی آسانی سے اور لگ رہا ہے بظاہر انہوں نے کہ انہوں نے آج یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ٹکٹ ہوں گا لیکن ان کے باڈی لینگویج سے ان کے جواب سے صاف ظاہر ہے کہ میں اس پہ وقت آئے گا تو بتاؤں گا اصدومہ جیسے بندے کے لیے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو بتائیں گے تو وقت تو میرے خیال آئی گیا ہے اچھے یہ بڑی دلچس صورتحال ہے کہ ایک طرف خان صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کو معافی نہیں دے رہے دوسری طرف خان صاحب جنرل آسم منیر سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ میرے خیال میں اب تو بڑی امبیرسنگ لیول پر آ چکا ہے کہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات ہونی چاہیے میں ملنا چاہتا ہوں میرے سے رابطہ کریں میرے فون اٹھا لیں تو ایک طرف تو معافی نہیں دے رہے دوسری طرف معافی مانگ بھی رہے بلکہ وہ نعرہ تھا نا کہ جو وہ لگاتے تھے فواد چودی صاحب کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی اب وہ میں رہ لیکن نیا نعرہ بن گیا ہے کہ تیرا باپ بھی دے گا معافی کچھ اس طرح کی خان صاحب کی تقریریں آ رہی ہیں اچھا معافی کی تو خیر انڈریکٹلی بات ہی ہوئی ہوگی انڈریکٹلی تو انہیں معافی کا لفظ جوز نہیں کیا انہوں نے البتہ کہا کہ یار میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں بار بار آپ سے کوششیں کر چکا ہوں لیکن آپ بات نہیں کر رہے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ میں بات اپنے لیے نہیں کر رہا یہ بات میں قوم کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اسی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں بابا اسٹیبنشمنٹ سے کرنا چاہ رہا ہوں اسی تقریر میں سے پہلے انہوں نے اپنے جو کارکون ہیں ان کو کہا کہ آپ اٹھ جائیں موت کی قبول کر لیں آزادی کے بغیر مر جائیں آپ بے شک اور آپ کو ہر صورت میں باہر نکلنا ہوگا اور اگر میں ریسٹ ہوا تو پھر آپ نے پٹریسٹ کرنا ہوگا تو بیسیکلی مطلب وہ پہلے تو سختی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میں سے بات کریں نا اچھا یہ بڑی دلچسل تحال ہے کہیں جو ہے نا جو بزرگ لوگ ہیں خان صاحب کی عمر کے وہ نوجوانوں کہہ رہے ہیں مر جاؤ اور دوسری طرف کچھ نوجوان ہیں جو بزرگوں کو اس ابتلا کے محال میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں شاید وہ بھی یہی پیغام دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کو مونس الہی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ پرویزی رائی صاحب کی اہلیہ کا میسیج آیا اور ان بتایا کہ میرے شاہر کے ساتھ یہ کچھ ہوا ان کے صاحبزادے باہر بیٹھے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں ان کی ایک تصاویر ہیں ایک بلکل ایک بڑی قابل ترس حالت میں تصویر ہے پرویزی رائی صاحب کی اور سپین میں جناب وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ائرپورٹ کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتی ہوئی مونس الہی کی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اولاد جو ہے بعض اوقات والدین کی تسکین کا سبب بنتی ہے آنکھوں کی تھندک بھی بنتی ہے اور بعض اوقات ان کی مشکلات کا بھی بنتی ہے گو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی مورل کاؤن پہ کر رہے ہیں کہ مونس الہی کے وفاداری بشرتے استواری اسلے ایمہ ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وفاداری بہت اچھی چیز ہے اور خان صاحب کے ہم وفادار رہیں گے لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے واپ کے زیادہ وفادار ہیں یا خان صاحب کے زیادہ وفادار ہیں کہ والد اتنی مشکل میں ہے تو وہ پاکستان نہیں آ رہے جو کہ اور بھی کئی فیملیوں میں یہی حالات ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے اور اور والدین کی مشکلات میں مزید صاحب کا باعث بننے سے بیانات دیتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ عجیب حالات ہیں اچھا کسی نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی رہی ہے کسی نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی رہی ہے اب مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا کیا سوچ ہے کیا کروس لگیا عمران خان پہ مجھے ٹانگ پہ ٹانگ سے یاد آیا کہ میرا تو نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا کوئی چانس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کے قریبی رفقہ بھی محفوظ نہیں کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے تو کوئی جیل جا رہا ہے اور کوئی اس طرح کی تصاویر جس کی سامنے آ رہی ہیں پریز علی صاحب کی تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا چپٹر تو کلوز ہے اگر نہ کلوز ہوتا تو خان صاحب اس طرح سے التجاہ نہ کر رہے ہوتے بار بار ملتمیس نہ ہوتے کہ مجھ سے بات کریں نا میں آسو بات کرنا چاہتے ہیں اب آپ پی جے گا آزا مافی ہے نا ہاں تو یہ یہ حالات اس طرح مجھے لگ نہیں رہا مائنس خان پہ میرا خیال ہے پارٹی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ریالائزیشن ہو چکی ہے اسی لئے شام مہد کرشی صاحب ان کو بتانے گئے تھے کہ بھائی خان صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ سائٹ پہ ہو جائے میں جھنڈا پارٹی کا میرے ہاتھ میں میں سنبھال لوں گا پارٹی اور پارٹی کو بچائیں اور کئی دیکھیں سیاسی تجزیہ کار بھی زیرک قسم کے وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ طوفان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھوڑی دیر طوفان کے تھمنے کا اندزار کرتے ہیں آپ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائیں ڈک بھی کرتے ہیں نا کرکٹ میں ٹرم میں آپ دیکھیں تو کوئی بونسر آئے تو ویل لیفٹ بھی ہوتا ہے کئی ڈک کر دیتے ہیں خان صاحب خود ڈک کرتے رہیں کچھ پہ چھکے بھی ماتے تھے کچھ پہ رک بھی جاتے ہیں تو خان صاحب کو میرے حال ہے ابھی یہ بال کھیلنا سمجھ نہیں آ رہا وکیٹ کی سمجھ نہیں آئی انکہ یہ کرکٹ کی ٹرمینالوجیز استعمال کر کے آپ جیسے تجزیہ کاروں نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ یہ سیاست کرکٹ کی طرح ہے تیز گیل کراؤ اونچی شاٹ لگاؤ دوڑتے میں آؤ یہ ایک آخری بال تک کھیلو اور نیوٹرل امپائر والی کہانی تو وہ یہ سیاست اور کرکٹ میں بہت زیادہ فرق ہے لیکن جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ کروس لگ گیا ہے اب ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اس کے بعد ایک بڑی نیچرل سی سوچیوشن ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی بڑی بازے صورتیں نظر آ رہی ہیں درڑاڑے پڑتی نظر آ رہی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی دشمن کی تلاش تو ہوتی ہے نا سیاسی جماعتوں کو اور اگلا الیکشن لڑنا ہے الیکشن بالکل سر پہ ہے تو الیکشن میں کیا نعرہ لگا کے جائیں گے ایک دوسرے کیلئے تو ووٹ نہیں مانگیں گے ظاہر ہے انہوں نے یہ اس وقت کا مجھے بھی بڑی شدت سے انتظار تھا کہ یہ درانے واضح ہوں گی کس طریقے سے آخر ایک دوسرے سے اختلافات سامنے آئیں گے وسائل پہ بات ہو رہی ہے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پورا سندھ کا بجٹ لوں گا ورنہ سائن نہیں کریں گے اور چیزوں پہ بات ہوئی ہے کچھ اشیوز پہ بات ہوئی ہے تو یہ ہونا ہی تھا یہ نیچرل ہے ظاہر ہے الیکشن میں تو یہ ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گے جنوبی پنجاب میں بقاعدہ جوڑ توڑ کی کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب پنجاب چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں آج ایک نولی کی طرف سے ایک سرکردہ رہنمائے ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جی جعوید لطیف صاحب کی طرف سے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں بیسیکلی جبکہ یہ جو افضل چاند صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب ہمارا بھی میدان ہے اور ہم یہاں پہ بھی کھیلیں گے تو بیسیکلی پنجاب کے لیے تخت لہور کی لڑائی وہ بھی آپس میں تپنیاں بھی وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے بعد یہ دوبارہ اتحاد بننے کے کبھی امکانات ہیں مگر الیکشن میں تو یہ پھر کچھ نارا لگا کے ایک دوسرے کے مدد مقابل آئیں گے اور ووٹ لیں گے ایک دوسرے کے خلاف اچھا اصل میں یہ بہت جلتی ہو گیا ہے میرے خیال میں اس کی وجہ سے لوگ تھوڑے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ادھر عمران خان کا زوال ہوا ساتھ ہی ان کے اختلافات سامنے آگئے انہیں کچھ عرصہ میرے خیال میں بکھٹے رہنا چاہئے کم اس کا معیشت کے معاملے پہ بلاول نے جو بات کی ہے کہ اگر وہ بیسکلی بجٹ کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اپنی سیاست کریں اصل میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ جو ہے نا تحریک استحقام پارٹی وہ اصل میں کی فیکٹر بنے گا جیسے پچھلے الیکشن میں آپ کو یاد ہے کہ باب پارٹی تھی جیپ کا نشان تھا اس طرح کی چیزیں وہ کی فیکٹر بعد میں بنی اسی طرح یہ جو تحریک استحقام پارٹی ہے نا یہ کی فیکٹر بنے گا زرداری صاحب کی بہت کوشش ہے کہ اے پیبلز پارٹی میں شامل ہو جائے اس پر سے کچھ لوگ الیکٹیبلز ہیں کچھ لوگ الیکٹیبلز نہیں بھی ہیں جیسے عمران اسماعیل ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہیں فیاس چوہان ہیں فواد چودری ہیں یہ کوئی بہت سٹرانگ الیکٹیبلز نہیں ہیں لیکن کچھ الیکٹیبلز ہیں بھی جو ہر حالت میں جیت جاتے ہیں انہیں تھوڑی سی کسی پارٹی کی انڈوسمنٹ چاہیے ہوتی ہے دس پندرہ ہزار اس کا ووٹ آجے تو وہ الیکشن جیت جاتے ہوتے ہیں تحریک استحقام پارٹی سے زرداری صاحب کے بڑے رابطے ہوئے اور خواہش یہ تھی کہ وہ پیبلز پارٹی میں شامل ہو جائے وہ نہیں شامل ہو رہے ہیں اب ہوگا کیا پیبلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ نہیں ہے یہ ہمیں بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ایکچول پارٹی کی بیسس پہ پیبلز پارٹی پنجاب میں ایگزیس نہیں کرتی نائنٹی ایٹ سے لگ رہا ہے کہ ان کے الیکشنز میں وہ نمبر نہیں آئے پنجاب سے اب تو زمانتے ضبط ہو جاتی ہیں لوگ جو ہے اس طرح شامل نہیں ہوتے پارٹی میں ٹکٹ نہیں لیتے اس کے بعد صورتحال اب یہ پیدا ہو رہی ہے کہ تحریک استحقام پارٹی میں سارے وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان ہیں اب یہ الیکشن میں جائیں گے تو یہ ووٹ کس کا توڑیں گے نون لیگ کا تو ووٹ نہیں توڑیں گے یہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ اور تقسیم ہوگا پیبلز پارٹی مقابلے میں ہے نہیں تو نون لیگ کے لیے کھلا میدان ہے بلکل میرے خیال میں اس پارٹی کے ہم کے جو بڑے مقاصد تھے ان میں سے ایک یہ بھی مقصد تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا جائے آپ کو پتا ہے کہ مران خان صاحب نے اپنی انٹینشنز ہو ظاہر کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے کسی کارکن کو ووٹ دے دوں گا ہر جگہ کارکنوں کو ووٹ دوں گا تب بھی وہ میرا ووٹ بین کتنا ہے کھموں کو بھی ٹکٹ دیں گے تو کھمبے جیتیں گے لیکن بات یہ ہے کہ کھمبے کمزور ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ کی اپنی پارٹی کے دوسرے لوگ کھڑے ہیں جو کلیکٹیبلز ہیں اور وہ آپ کی پارٹی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو تیسرا فریق لازمی فائدہ اٹھاتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا جو فارمولا انگریز اس دور میں دے کے گئے تھے وہ فارمولا یہاں اپلائے ہوگا اور دیفینٹلی اس سے تیسرا فریق فائدہ اٹھا گا اور تیسرا فریق مسلم لیگ نون ہے جن کی پنجاب میں ابھی بھی سپورٹ ہے گو کہ کافی ڈیمیج خان صاحب نے ان کو کیا ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے انکمنسی فیکٹر بھی ان کے اگینس جاتا ہے مگر اس کے باوجود چونکہ نواز شریف کا ایک فیکٹر جو جو کہ ان کی واپسی ہے اس پہ بینک کر رہی ہے نون لی کے وہ آئیں گے ایک دم ایک نوستیلجیا لوگوں کا ٹرگر کرے گا کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں یہ ہمارے ایک وہ قائد ہیں جو نے موٹر وی بنایی تھی جو نے انہوں نے ڈیلیور کیا تھا جو نے بجلی کی لوٹ شیرنگ ہتم کی تھی تو شاید وہ محبتیں رنگ لائیں اور پنجاب کم از کم ان کو واپس مل جائے جو تخت لہور ہے تو آپ کا ویسے کیا تجزیہ آپ نے ایک آلم بھی لکھاتا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کہ وہ کیوں تخیر کا شکار ہو رہی ہے آپ کے خیال میں کب تک سر ہے اچھا میری بڑے کلوز سرکل سے بات ہوئی ہے دو تین باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں ابھی تک واپس ہے اور آتے ہوئے آنے سے پہلے وہ کون سی کنڈیشنز جاتے ہیں کہ وہ میٹ ہو جائے پھر وہ ہیں نواز شریف اس وقت ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں ہے وہ اپنی شرائط بتا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک کیوں نہیں آئے ہماری تاریخ بڑی تکلیف دے رہی ہے اور عمران خان کا جو دور استعداد گزرا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ملد جیل میں پلیٹ لٹس کام ہو گئے زہر دینے کی کوشش کی ابو بینا طور پر وہ سارا کچھ ہمارے سامنے آیا تو ایک جملہ ان کی فیملی کے کسی بڑے کلوز شخص نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے لیڈرز زندہ چاہیے کیا نا وہ جس طرح ہمیں ماتم برسیاں نہیں کرنی ہیں اپنے لیڈروں کی ہمیں لیڈروں کے ویژن سے اور عمران صاحب کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ کسی بھی جماعت کے جو لیڈرز ہیں وہ زندہ ہی پاکستان کو چاہیے تو ایک تو یہ ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی واپس کیوں نہیں آ رہے جب تک موجودہ چیف شسٹس صاحب ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے انہیں آنے کے بعد کیمپین کے لیے دو مہینے کم از کم چاہیے ہوں اگر وہ سپٹیمبر کے انڈ پہ آتے ہیں تو تب بھی یہ یہ آ رہے ہیں اس سے پتا کیسے چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بی اے کی ڈگری جو ہے وہ بنوانے کا وہ کہیں مس پلیس ہو گئی ہوگی تو انہوں نے پنجابی نیورسٹی دبلیگیٹ نکلوانے کے لیے کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کاغذ پورے کر رہے ہیں الیکشن لڑنا ہے انہوں نے اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے وہ ہمیشہ تقریری یاد آتی ہے گوشاں والا والی اور جو نواز شیف کی فیمس تقریری تھی ایک ہی میں نام لیئے انہوں نے انہوں نے کہا تھا باجوہ صاحب کہ یہ فتنہ آپ نے پھیلایا اس کو سنبھالیں اب جو موجودہ صورتحال ہے تو وہ تو یہی ہے کہ ایک فتنہ اتنا بڑا کریئٹ ہو گیا تھا اور وہ فوج کے بالکل مخالف آ گیا آمنے سامنے وہاں ٹکراؤ کی سوچیشن ہوئی اور عمران خان صاحب ختم ہو گئے تو یہ فتنہ سیاسی جماعتوں نے نہیں ختم کیا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے ختم کیا ہے تو نہیں ختم کیا کیونکہ نو مہی کو جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا اب نواز شریف صاحب کی دو خواہش ہے ایک تو یہ ہے کہ جس دن وہ تشریف لائیں اس دن استماع بہت بڑا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس حوالے سے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ ایک زمانے میں زلعی جو سربراہان تھے مسلم لیگنون کے انہیں لندن بلایا گیا ان سے کہا کتنے لوگ آپ کے وہاں سے پارٹی کی رکنیت حاصل کریں گے ان کے ویٹس اپ نمبر لیے گئے نواز شریف نے کہا کہ میں رینڈم لی کال کروں گا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے لیکن شباز شریف صاحب اس دفعہ ائرپورٹ تک پہنچا دیں گے کارکنوں کو میرے خیال میں اس دفعہ مریم نواز لینے جائیں گی لہذا انہیں رستہ یاد ہوگا شباز شریف صاحب تو رستہ بھول جاتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں ایک اور چیز جو نواز شریف کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹگما عمران خان نے اٹیچ کر دیا ہے there is no doubt اٹیچ کر دیا ہے چوڑ ڈاکو والا چوڑ ڈاکو والا وہ ختم ہونا چاہیے اور وہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ کوٹس ہی ہے کہ وہی جہاں سے غلط فیصلے آئے ہیں وہاں سے درستگی کی کوئی سمت نظر آئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ میں یا اکٹوبر کے شروع میں نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کتنا ایک وہ بڑا فیکٹر ہوگا decisive فیکٹر ہوگا الیکشنز میں بہت فرق پڑے گا یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا کہ داری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری حکومت بنے گی اور بلوچستان کے لوگوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جنوبی اطاعت کے ساتھ بات کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے نواز شریف کی باور کا نواز شریف جب آئے گا تو وہ بہت پاپولر ریٹر اب بھی ہیں اور لوگوں کو یہ بڑا یقین ہے کہ وہ ملک ٹھیک کرتے ہیں تو میرے خلال میں یہ ان کے لئے بہت بڑا فیکٹر ہوگا یہ الگ بات ہے question اس پہ آ سکتا ہے کیا نواز شریف کیمپین کرنے کے بعد وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن نواز شریف کے آنے سے فرق بہت زیادہ پڑے گا شاید حکان عباسی صاحب ان کے حوالے سے آپ بتائیے کہ وہ نواز شریف کے پاس گئے ہیں لندن آپ کے خالب میں کیا ایجنڈا ہوگا اچھا دیکھیں آپ نے اس میں بات کی تقسیم در تقسیم کی کہ پارٹیوں میں پہلے پی ڈی ایم متحد تھا اور نوران خان گیا تو پھر اس کے بعد تقسیم آگئے یہ تقسیم صرف پی ڈی ایم تک محدود نہیں ہے یہ پارٹیوں کے اندر بھی ہے شاید خاکان عباسی گزشتہ کچھ عرصے سے ذرا پارٹی سے مختلف لائن لے رہے ہیں اس میں کبھی وہ ری ایمیجننگ پاکستان کی بات کر دیتے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی پہ آنسٹی پہ شک نہیں کیا جا سکتا بڑے ٹھیک ہے اور نواز شریف کے ساتھ لائلٹی پہ بھی نہیں انہوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ رہے ہیں ان کا ساتھ نبھایا ہے تو لیکن کچھ دنوں سے ان کی ٹون اور مینرزم ڈیفرنٹ ہے ابھی وہ سنا کوئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے یا نہیں تھے ممبر تو نہیں تھے لیکن اس میں گئی نہیں اس میں گئی نہیں تو پھر سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے انہیں بلا لیا ہے اور ایک یہ سنی سنائی خبر ہے یہ کوئی عقیب کہ اگلا سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہے تو اس میں شاہد خاکان باسی کا نام بھی آ رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یہ نواز شریف کی انڈوسمنٹ سے ہو رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے گوڈ کاپ بیڈ کاپ پارٹی کے اندر بھی پلے ہو رہا ہو اور ایونچولی ایک ڈار خاص سامنے آئے جس کا کسی نے تو کوئی نہ کی ہو کہ نگرام وزیر اعظم بن سکتے ہیں بڑی ڈیولمنٹ ہوگی اگر شاہد خاکان اب باسی وزیر اعظم بنتے ہیں گوڈ کاپ بیڈ کاپ تو نون لیگ کی بڑی پرانی عادت ہے دیکھئے میں بعض اوقات مجھے ترس بھی آتا ہے شہباز شریف پہ شہباز شریف کا کیریکٹر ضروری نہیں ہے کہ ویسا مجھے ہم کہتے ہیں یہ راتوں کو ملاقاتیں کیا کرتے تھے اب آپ اور میں کتنے عرصے سے ان لوگوں کو جانتے ہیں کیا وہ راتوں کی ملاقاتیں نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہوگی ہوگی نہیں ہو سکی تو وہ ان کی مرضی سے ہی ہوگی کتنا وہ ادرام دکھاتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ایسا نہیں میں تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے اب ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم وی ٹاپ کے سلسلے کو زیادہ ریگولر کریں ہمارے پروگرام کے بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو ضرور دیجئے گا فیلوک اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ